حکومت جو ہے نا وہ قیل نہیں جا رہی اختلافات بھی چھوٹے موٹے ہر جگہ ہو جاتے ہیں ہمارا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے جو جو اقتماد اعتصاب کے لیے کچھ کیے ہیں زیادہ ان میں تیزی آئے گی انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے سب غلط فہمی دور کر لیں حکومت کہیں نہیں جائے گی صرف چھوٹی موٹی باتیں ہیں اور وہ ہوتی رہتی ہیں لیڈر صرف عمران خان مکمکہ نہیں بلکہ اعتصاب مزید تیز ہوگا نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کیا تو ڈی جی کی جالی ڈگری کا شور مچ گیا وزیر اطلاعات کی دھواندار پریس کانفرنس پرشیش شاہ اور مولانا فضل الرحمن پر بھی تنقی جب تک حکومت میں ہے مولانا فضل الرحمن ان کے لیے ہر چیز صحیح ہے جو ہی حکومت سے باہر ہوتے ہیں اب ہم ہائی برڈ ہوگے حاصل میں اب ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ ڈیزل پیٹرول کے اوپر نہیں چلتی پواہ چودری جھوٹ بولنے والے رو بوٹ کرا عمران خان سے اتحادی نہیں سنبھل رہے وزیر اعظم ہیلیکاپٹر کیس میں کب نیب یاترہ کریں گے خیبر پاکتون خواہ میں دس ارب کے گھپلوں کا سراخ لگائیں پیپلز پارٹی کا جواب ہیوار چودری برادران سے پرانا تعلق گلے شکموں سے توفان نہیں آگیا پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہی طاقت کا مرکز تارک بشیر چیمہ کے حلقے میں مداخلت نہیں کی قریبی علاقے میں امیدوار کو سپورٹ کیا گورنر پنجاب کی میڈیا ٹاپ کر اپشن کے خلاف ویڈیو پیغام جاری کرنے کا معاملہ وزیر اعظم نے مشاورت کے بعد فیصلہ موخر کر دیا قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے امران خان نے رہنماوں کی تجویز مان دی وزیر تلات فواد چودری کی تصدیق مذہب کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے نظریات کی لڑائی بندوق سے نہیں جیتی جا سکتی حکومت مذہبی قیادت کے ساتھ چلے گی وفاقی وزیر تلات کا لاہور میں سیمینار سے خطاب پنجاب میں حقیقی تبدیلی کے موثر حکمت اعملی پر عمل پیرا ہیں عوام تبدیلی کے سمرات سے مستفیت ہو رہے ہیں جب ادارے مضبوط ہوں گے تو لوگوں کو انصاف ملے گا عثمان بزدار کا بیان دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اب ہوگا خاطرخواہ انتظام لندن کے ہائٹ پارک کی طرز پر لاہور میں سپیکر کارڈر بنانے کی تجویز سرکاری اہلکار شکایات متعلقہ حکام تک پہنچانے کے پابن ایف آئی اے کو منی لانڈرنگ میں ملوث 726 پورے سرار بھائیوں کی تلاش متحدہ کارکنوں نے خدمت خلق فاؤنڈیشن میں پرشیوں کے ذریعے ایک عرب کی رقم جمع کرا دی حکام نے شناخت کے لیے عوام سے رابطہ کر لیا ہوشیار خبردار حکومت چار ماہ کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ کا پلان دینے کو تیار سمری ای سی سی کے چار نکاتی ایجنڈے میں شامل منظوری کل دیے جانے کا امکان سمیل حق کے قاتلوں کا سراغ نہ مل سکا گھر کی دیوار پھیلان کر اندر آنے اور باہر جانے کے کوئی شواہد نہ ملے مقتور کے سیکرٹری احمد شاہ کو بھی شامل تفتیش نہ کیا جا سکا شہر قائد میں قبضہ مافیا کے گرد گھیرہ تام کراچی کی ایمپریس مارکیٹ کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پولیس اور رینجز کی موجودگی میں غیر قانونی دکانے مسمار بھاری مشینری کا استعمال ایمپریس مارکیٹ کے اطراف میں ایک ہزار چوالیس دکانے میں اسمار کی گئیں کئی ایم سی نے تیس سال پرانا موہدہ ختم کر دیا غیر قانونی تعمیرات ختم کر کے پاکس بنایا جائیں گے وسیم اکبر کی میڈیا سے گفتگو جنائٹڈ کرسٹن اسپتال فنڈز کی ادم فراہمی کا کیس چیف سیکرٹری سے ریپورٹ طلب یو سی ایچ کو کھنڈر بنا دیا گیا اسپتال کی بحالی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا چیف جسٹس کے ریمارک درباروں پر جمع ہونے والے چندے سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ کا آڈٹ ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دلائل سے مکم مطمئن نہیں لوگ پیسے بندر باندھ کے لیے نہیں دیتے چیف جسٹس کے ریمارک گریٹر لاہور سوسائٹی کیس کی سماعت سپریم کورٹ کا نیپ کو پندرہ دن میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم کئی لوگ سوسائٹیز پر سام بن کر بیٹھ گئے ہیں چیف جسٹس کے ریمارک ہوا کی ایک اور بیٹی فرسودہ نظام کی نظر گجرہ والا میلی کی رہنما زاہی دورف تمہ بٹ نے بھتی جی کو قتل کر دیا مقتولہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی واقعہ چھپانے کے لیے رات و رات تطفیم کی گئی مقدمہ درد پانس لاکھ دو ورنہ جان دو کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں تاجر کو بھتے کی پرچی موصول وسیولہ لاکھو اور زاہد لڑلا کے بیرونے ملک سے نیٹ ورک چلانے کا انکشا کراچی کے بعد پنجاب میں بھی تالہ توڑ گروپ متحرک اکارہ میں کئی دکانوں کا صفایہ لاکھ روپے کی لوٹ مار پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام اٹک کے علاقے حسن عبدال میں دن دہارے دکیتی ہیلمٹ اور ماسک پہنے چار ڈاگو نے موبیل شاپ لوٹ لی نقدی اور موبیل فانچین کر فرار سی سی ٹی وی فوٹیز دنیا نیوز پر سیسل آباد اور سرگودہ میں ایف آئی اے کا ایکشن انسانی سمگلی میں ملوث دس ملزم گرفتاد غیر قانونی ڈش اینٹینا فروک کرنے والے تین دکاندار بھی دھر لیے گئے لاہور کے علاقے سبزہ زارمی ڈکیتی پانچ افراد کی گھر میں گھسکا لوٹ مار خواتین سے بدتمیزی مضاہمت پر نوجوان زخمی سی سی ٹی وی فوٹیز دنیا نیوز نے حاصل کر لی دی جی پوڈ ایتھاریٹی کا لاہور میں اتوار بازار پر چھاپا دو من پھل اور سبزیاں غیر میادی نکلے ملابت چودہ مرچے بھی تلف ناکی صفائی پر چیکن سٹرالز اور فش پوائنٹس کے مالکان کو جرمانے سپنجگور ائرپورٹ پر تیارے کو رنوے پر لانے کا انوکھا طریقہ کرین کے ساتھ ساتھ عملے کی طاقت کا امتحان رسیوں سے کھینچ کر کچھے سے نکالا گئے رائیون میر تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ اقتتام پذیر امت مسلمان کی سربلندی اتحاد اور امن کے فروغ کے لیے دعا حضرت میں بات کریں گے ان کا کہنا تھا کہ شریف فیملی اور آصفر زرداری نے جو پیسہ لوٹا واپس کر دیں حکومت کسی ملک سے قرض نہیں لے گی نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کیا تو ڈیڈی نیب کی جالی ڈگری کا شور مچ گیا لیکن آنے والے دنوں میں احتساب مزید تیز ہوگا لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مولانا فضل الرمان پر بھی تنقید کی اختلافات بھی چھوٹے موٹے ہر جگہ ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف میں لیڈرشپ کا کوئی بہران نہیں ہے ہمارا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کسی کا کوئی جناب چیف منسٹر کے بارے میں گورنر نے یہ کہہ دیا یا گورنر نے چیف منسٹر کے بارے میں کہہ دیا یا سپیکر نے کچھ کہہ دیا تو اس سے کوئی بہران کھڑا ہو گیا کوئی بہران کھڑا نہیں ہو گیا حکومت جو ہے نا وہ گئی نہیں جا رہی کسی کو نہ ہی غلط فہمی ہے جس طرح سے اپوزیشن کا سارا ایجنڈا ذاتی ایجنڈا ہے عمران خان کا کوئی ایجنڈا بھی ذاتی ایجنڈا نہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لازمان اپوزیشن بھی رکھنی ہے تو آپ کسی کو بھی دے دیں آپ بلاول صاحب کو دے دیں کسی اور کو ایسے دیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا آڈٹ کریں گے خرشید شاہ صاحب کا تو بھی پتہ نہیں پیپس پارٹی والوں کو بھی نہیں پتہ کہ کس طرف ہیں نون میں آئی ہے ان میں ہے پبلک اکاؤنٹ کے میٹی ہمیں دیں اور ہم یہ دو سال کو آڈٹ کریں گے جو ہی ہمارا پروجیکٹ آئیں گے آپ پی ایم ایل این والوں کو دے دیں جب تک حکومت میں ہے مولانا فضل الرحمن ان کے لئے ہر چیز صحیح ہے جو ہی حکومت سے باہر ہوتے ہیں ان کو اپنے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں انیس سو اٹھاسی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب آج الحمدللہ پاکستان کی حکومت سے مولانا فضل الرحمن کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ گاڑی ڈیزل کے بغیر بھی بڑی اچھی چل رہی ہے اب ہم ہائیبرڈ ہو گئے ہیں اصل میں اب ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ ڈیزل پیٹرول کے اوپر نہیں چلتی ہیں چراسی فیصد کرزہ ان دونوں پارٹی ان دونوں خاندانوں میں بانڈ دیتے ہیں ان سے نکلوا لیں اور پاکستان کے کرزے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے آج ان کے کیسز کے اوپر بات نہ کریں باقی پوری ہر چیز جراب آئین قانون کے مطابق چل رہی ہے جو جو اقتماع اعتصاب کے لیے کچھ کیے ہیں زیادہ ان میں تیزی آئے گی انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے ڈی جی جو نیب ہیں جہاں تک مجھے پتا انیس بیس سال سے نیب میں ہیں ان میں سے دس سال جو تھے وہ زرداری صاحب کی اور نونلی کی حکومت تھی تو جو ہی شباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ان کی ڈگری جیلی ہو گئی جب وہ خیبر پختونخواہ میں ساڑھے چار ارب روپیان ریکور کیا اس وقت ڈگری اصلی تھی اور جو ہی یہاں پہ آکے بڑے لوگوں پہ ہارٹ ڈالا تو ان کی ڈگری جیلی ہو گئی تو میرا خیال ہے یہ ڈگریوں والے پتہ ہیں ہمیں معاملات کس طرح ہیں اور کیا چل رہے ہیں یہی تو ہے جب آپ مافیا پہ ہارٹ ڈالتے ہیں تو وہ آگے سے خموشی نہیں رہتی کچھ دیر میں جب میری بات ہوگی تو میں بتا سکوں گا کیونکہ کچھ جو ہمارے انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا خیال ہے کہ تفصیل میں ابھی جانا جو ہے وہ شاید فی الحال مناسب نہیں ہوگا ابھی کچھ دیر میں جو ہے وہ واضح بات ہوگی کہ پرائم نیسٹر صاحب نے یہ بات کرنی ہے یا شاید اس کو کچھ ڈلیئ کرتے ہیں ابھی ایک قانونی مشورہ جو ہے اس سلسلے میں ہو رہا ہے جو ہی مکمل ہوگا میں آپ کو بتا رہا حکومت کا کہنا ہے کہ ایک طبقہ مذہب کا لبادہ اوڑ کر سیاست کرنا چاہتا ہے ان حالات میں حقیقی مذہبی قیادت آگے بڑھے اور حکومت کے فکری بیانیے کو اپنائے وزیر اطلاع فواد چودری لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ایک طبقہ جس کا مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہے جن کا سیاست سے تعلق ہے اور وہ مذہب کا لبادہ اوڑ کر سیاست کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا فائدہ لے رہا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اصل لیڈرشپ ہے وہ آئے اور وہ خود آگے بڑھ کر ہمارا جو فکری نیرٹیو ہے اس کی اونرشپ لے پاکستان ایک ویل فیر سٹیٹ ہوگی کوئی اور وزیر اعظم اس طرح سے نہیں سوچتا ادھر پیپلز پارٹی نے الزام تراشی کو تحریک انصاف کی اپنا وقال بلند کرنے کی ناکام کوشش قرار دے دیا مولا بکچانڈیو کہتے ہیں کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھا کر امران خان اور درباری اپنی ناہلی ثابت کر رہے ہیں جبکہ سعید غنی نے الزام لگایا کہ فواد چودری جھوٹ بولنے والے روبوٹ ہیں فواد چودری کے الزامات اور تنقید بار پیپلز پارٹی غصے میں الزام تراشی کی سیاست پی ٹی آئی کا اپنا وقال بلند کرنے کی ناکام کوشش قرار مولا بکچانڈیو کہتے ہیں دوسروں پر انگلیاں اٹھا کر امران خان اور درباری اپنی ناہلی ثابت کر رہے ہیں ملک کو کردوں کی لانت سے چھٹکارہ دلانے والے امران خان آج اپنی ہی باتوں سے یو ٹرن لے رہے ہیں پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ فواد چودری زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے کی پی میں دس ارب کے گھپلوں کا سراغ لگائیں بتایا جائے جہانگیر ترین کے پیسے کب واپس ہوں گے سعید غنی نے فواد چودری کو جھوٹ بولنے والا ریبورٹ قرار دے دیا سندھ کے وزیر بلدیات کا کہنا تھا امران خان سے اتحادی تو سنبھالے نہیں جاتے نیب کے افسر سے بڑی رقم ملنا خود نیب کا بڑا سکینڈل ہے مرتضیٰ بہاب نے کہا کہ امران خان نے وفاقی وزراء کو گالن گلوج پر لگا رکھا ہے ترجمان حکومت سندھ کا کہنا تھا فواد چودری پچپن روپے کلومیٹر والے ہیلیکاپٹر سے باہر آنے کو تیار نہیں قوم جاننا چاہتی ہے امران خان ہیلیکاپٹر کیس میں کب نیب یادرہ کریں گے کراچی صاحب کو خبر دیتے ہیں جہاں پر ایریزونا گریل سے مزرے صحت کھانا کھانے سے دو بچے جانبھاک ہو گئے ہیں بچوں کی والدہ کی حالت غیر ہے اور اس کے بعد اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ماں اور بچوں نے ایریزونا گریل سے کھانا کھایا جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے چنگ کی منکی سے سویٹ بھی کھائی ہے اور پولیس نے کارروائی کی ہے اور کہا یہ ہے کہ دونوں ہوتیل جو ہیں ان کو سیل کر کے ہم تحقیقات کر رہے ہیں تفصیلہ جان لیتے ہیں اپنے نمادے بلال نسیر سے بلال اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ کراسی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر مزرع صحت کھانا کھانا سے دو بچے جانبھاک ہو گئے ہیں جبکہ ان کی والدہ کی حالت غیر ہو گئی ہے ایریزونا گریل نامی یہ ایک ہوتل ہے جہاں پر انہوں نے سب سے پہلے کھانا کھایا اس کے بعد چنگ کی منکی نامی ایک اور جگہ ہے جہاں سے انہوں نے سویٹ کھائی اور اس کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی جو دو بچے ہیں وہ جانبھاک ہو چکے ہیں اور اس معاملے کا آئی جی سے نے نوٹس بھی لیا ہے اور ان بچوں کی جو والدہ ہے اس کی حالت غیر بتائی جا رہی ہے اور اس کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اور ایس ایس پی ساورٹ نے اس حوالے سے انکواری کا آغاز کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آئی جی نے ان سے انکواری ریپورٹ طلب کی ہے تفصیلہ جان لیتے اکبر پھر بلال نصیر سے بلال آگاہ کیجئے گا اب تک کیا کاربائی ہوئی ہے جی بالکل یہ زمزمہ میں واقع ایک ریسٹورنٹ ہے جس میں ان بچوں نے اپنی فیملی کے ہمارا کھانا کھایا تھا اور جس کے بعد پیز ایٹ میں ایک پلی لینڈ ہے وہاں سے میٹا کھریدا اور اس کے بعد گھر چلے گئے تھے کہ اچانک سے فوٹ پوائزنگ کا بتایا گیا اور اسپطال منتقل کیا گیا جس میں ان کی والدہ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہے جن کا نام آئیشہ بتایا جاتا ہے جبکہ دونوں بچے جو ہیں جس کی اومر ایک کی دیڑ سال اور ایک کی پار سال ہے یہ دونوں فوٹ پوائزنگ پہ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں آئی جی سن نے واقعہ کا نوٹس دیا ہے اور پولیس ٹیم کو فوری طور پر وہاں پر اصدال کیا گیا ہے دونوں جگہوں پر اور ان کو فوری طور پر وہاں پر پولیس تائنات کی گئی ہے اور ان کو سیل کیا گیا ہے پولیس ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں اور دپارٹمنٹ نے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ دونوں جگہوں کا کھانے کا ایک جگہ کا میٹھے کا اور ایک جگہ کا کھانے کا جو ہے سیمپلز لیے جائے اور ان کا ٹیسٹ کرایا جائے اور اس میں جو بھی ملوک اس کے خلاف پولیس کہتی ہے کہ مقدمہ درست کر کے اچھا ان جگہوں کو سیل تو کر دیا گیا ہے بلال آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ یہاں سے کسی کو حراست میں بھی لیا گیا ہے دیکھیں ابتدائی طور پر حراست میں نہیں لیا گیا کیونکہ پولیس کہتی ہے کہ ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا میٹھے میں پوٹ پوائزنگ میٹھے کے باعث پوٹ پوائزنگ ہوئی ہے یا پھر کوئی کھانے کے باعث پہلے ایویڈنس کلیکٹ کر لیں اس کے بعد جس کے بھی کھانے کے اندر یا میٹھے کے اندر ایک سیمپلز پھائے گئے اس کے بعد فوری طور پر کاروائی کی جائے گی ابتدائی طور پر انہیں فورنسک ایویڈنس کے لیے سیمپلز کھانے اور میٹھے کہ وہ حاصل کیے جا رہے ہیں ابتدائی طور پر یہ جو دونوں ریسٹورنٹس ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے بلال نصیر شکریہ آپ کا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ عوام کے محافظ ہی لوٹے رہے لکھ لے اسلامباد سے خبر شامل کریں گے جہاں پہ ٹرافک وارڈن نے دکان میں ہاتھ کی صفائی دکھا دی وارڈن نے شہری کا بٹوہ غائب کیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے ٹرافک اہلکار ہشمت گرفتار ہو چکا ہے تھانا کوہسار میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم مجازے دالت میں پیش ہوا تین روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس میں بات کریں گے کمر المنور حماسط موجود ہیں کمر بتائی گا اس بارے میں بلکل تھانا کوہسار کا ایک میڈیکل سٹور ہے یہاں پر یہ پولیس اہلکار آیا تھا اور اس کے بلکل ساتھ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے جو سرکس اپنا والٹ تراش کر رہا ہے اس نے وہ رسامنے ریک پر اپنا والٹ رکھا اور فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار نے پہلے اس پر ہاتھ رکھا والٹ کے اوپر اور اس کے بعد اس کو اپنے شاپنگ بیک میں ڈال کر وہاں سے چلتا بنا جس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹی نکلوائی گی پہلے بازابطہ طور پر درخواست دی گئی شہری کی جانب سے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حشمت نامی پولیس اہلکار جو ٹریفک کا اہلکار ہے اس نے یہ بٹوہ جو اٹھایا اب باقاعدہ طور پر اس کو گرفتار کر کے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور تین روز جسمانی دیمانٹ جو اس کا حاصل کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت سکریا کمرل منور آپ نے اپڈیٹ کیا عوام کے لیے بری خبر ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کل گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کی منظوری دینے جا رہی ہے وزارت پیٹرولیم نے گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کی سمری ای سی سی کو بھیجوا دی ہے اسلام آباد سے شہب نظامے کی ریپورٹ ہوشیار خبردار حکومت سردیوں کے چار مہینوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کی منظوری دینے کو تیار گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کی سمری ای سی سی کے چار نکاتی ایجنڈے میں شامل ذرائع کے مطابق ای سی سی نے وزارت پیٹرولیم کی سمری منظور کر لی تو گیس لوڈ شیڈنگ پلان تین سے چار ماہ کے لیے نافذ کیا جا سکتا ہے گریلو سارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح رہے گی اکسادی رابطہ کمیٹی لن جی ٹرمینلز کی تعمیر اور ڈھوک حسن ون فیلڈ سے گیس کی فراہمی کا بھی جائزہ لے گی ادھر کراچی کے علاقے سچل گوٹ میں پولیس نے سرچ آپریشن کر کے بائیس ملزمان کو گرفتار کر لیا ان ملزمان میں مطلوب منشات فروش اور سٹریٹ فرمینل بھی شامل ہیں تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ پہ کراچی کے ملیر سچل گوٹ میں پولیس کا جرائم بشافرات کے خلاف گھیرہ تنگ پولیس نے پہلے علاقے کا محاصرہ کیا اور پھر گھر گھر تلاشی بھی لی کاروائی کے دوران سات ملزمان گرفتار جبکہ پندرہ کو حراست میں بھی لیا ایس ایس پی عرفان بہادر کے مطابق ملزموں میں مطلوب منشات فروش عالم اغوانی اور رفیق ننہ بھی شامل ہیں گرفتار ملزمان سے مختلف اقسام کا اسلحہ مصروع کا گاڑی اور منشات برامت کر لی گئی ہے ملزموں سے مزید تفتیش جاری ہے شامیر خان دنیا نیوز کراچی کراچی میں عدالت حکم پر بلدیات اداروں کی بڑی کاروائی ایمپریس مارکس سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے میر کراچی وسیم مختر کہتے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی چیف جسس اور وزیراعظم کے احکامات پر کاروائی کی گئی انہوں نے تحریک انصاف کے خورم شیر زمان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا دیکھئے کراچی سے مونس احمد کی ریپورٹ حدالتی حکم پر بلدیاتی اداروں کا کراچی میں ایکشن سدر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن رات گیم پریس مارکٹ میں دکانیں خالی کرانی کی مولت دی گئی جس کے بعد صبح سات بجے سے کاروائی کا آغاز ہوا اور تین ہزار سے زائد تجاوزات اور غیر قانونی دکانیں گرا دی گئیں دکانداروں کا موقف ہے کہ ہر ماہ بقائدگی سے کی ایم سی کو کرایا ادا کرتے تھے گرینڈ آپریشن کے بعد گرینڈ دورہ کرنے میئر کراچی امپریس مارکٹ پہنچے اس موقع پر بولے نقشے میں مارکٹ کے اطراف میں پارک تھے جہاں مارکٹ بنا دی گئی کراچی کو پرانی شکل میں واپس لانا ہے کہ ایم سی نے تیر سال پرانے معاہدہ ختم کر دیا میئر کراچی نے کہا کہ متاثر افراد کی فیرس بنائی جائے گی اور ان کے لیے متابادل جگہ کا انتظام کیا جائے صدر کے مختلف علاقوں میں قائم تجاوزات اور غیر قانونی دکانوں سے ٹرافک جام روز کا معمول تھا تاہم گرینڈ آپریشن کے بعد ٹرافک اور دیگر مسائل میں کافی حد تک کمی ضرور آئے گی کیمرامین ریحان کے ساتھ مونس احمد دنیا نیوز کراچی خبری اور بھی ہوں گی لیکن اس پریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ دیں ہائی ایت سید آشناز here thank you for watching دنیا نیوز for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching دنیا نیوز